دیوندی وہابی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہاں سے لوگ لوٹ ہیں تب بھہکاویں ہاں اور جب آج آتے ہیں لوٹ کر کے وہاں سے غیر نواز کے ظاہرین تو کس کو بھہکاتے ہیں ٹھیلا والے کو انڈا والے کو کیلا والے کو انہیں لوگوں کو پکڑتے ہیں یا سیٹھون کو جو پیسے میں مچتے ہیں کہاں گئے تھے تو گئے تھے ایزمیر شریف کب واپس آئے تو کل واپس آئے تو سنا کہ وہاں جنتی دروازہ ہے ہے کہ ہاں ہے تو جنتی دروازہ وہاں کہا کہ اچھا یہ بطلہ یہ دیواندی کہتا ہے اچھا یہ بطلہ یہ جنت ہے کہاں تو سن لیجئے جنت ہے ہے نا ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے عرش جو ہے جنت کی چھت ہے دیواندی کہتا ہے کہ بطلہ یہ جنت ہے ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے اتنی دور ہے جنت اور اس کا دروازہ اجمیر میں سچ گیا ہے یہ ماننے کی بات ہے جو لوگ علماء کے ساتھ رہتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ سنو جنت ساتو آسمان کے اوپر ہے حضور کی حدیث ہے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو سنو اے دوندیو اے وہابیو جو رب پوری جنت کو ماں کے قدم کے نیچے ڈال دے وہ دروازے کو اجمیر میں کی نہیں رکھ سکتا ہے